بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اپنے کندوں پہ بٹھا کے بشت میں لے جاؤ تو اس نے نکار کر دیا تو اس نے کہا اس بات کا ذکر آپ سام سے کرو تب شیطان نے سام کو اپنی باتوں میں پھنسا کر راضی کر لیا تب سام شیطان کو اپنے موں میں لے کر بشت میں لے گیا اور حضرت آدم علیہ السلام ہوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا ان دونوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو شیطان سے پوچھا انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تب شیطان نے کہا مجھے تمہارے حال پر ترس ہاتا ہے کہ تم سے بہشت کی ساری نعمتیں چھین لی گئی عبلیس کی بات کا دونوں کو بہت غام ہوا عبلیس نے کہا اگر تم میری بات مانو تو درخت کا میوہ کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے حضرت آدم نے کہا وہ کون سا درخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا میوہ کھانے سے منع کیا شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور سام کی گوائی دلوائی حضرت آبان نے حضرت آدم سے کہا کہ سام تو بہشت میں رہتا ہے یہ جوٹ تو نہیں بول سکتا حضرت آبان فرماتی ہے پہلے میں کھاتی ہوں اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو تم مجھے اللہ سے معافی لے دینا پھر ان دونوں نے کھا لیا کہ ہم دونوں ہمیشہ جنت میں رہنے گئے جب حضرت آبان نے گیوکہ گندم پہ دانا کھایا حضرت آدم کو خود بھی کھایا اور حضرت آدم کو بھی دیا ابھی گندم حضرت ہوا کے میدے میں پوری طرح نہیں گئی تھی تھی لباس سے بہشتی ان کے بدن مبارک سے گر پڑا اور بدن ننگا ہو گیا اور اپنے جسم کو ڈامپنے لگے انجیر کے پتوں سے اپنا جسم ڈامپا وہ کملائی ہوا کہ اے آدم تیرے ننگے ہونے کا سبب کیا ہے ہر زیدی میں نے تیری نصیحت پر عمل نہ کیا اور اس درخت سے کھا لیا میں سامپ اور توس جو جنت میں رہتے تھے جنت میں رہتے تھے قسم پا اعتبار کیا اس لیے مجھ سے یہ قصور ہوا کوئی جانور بھیشت میں ایسا نہ تھا جس کو کوئی پریشانی ہو اللہ نے سامپ کو یہ سزا دی کہ خاک اس کی خوراک بنائی اور پیٹ اور چھاتی کے رینگ تا رہے اور عذاب ہوا کو ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد اور خامدوں کے حکموں میں رہنا اور اس طابعہ داری کرنا اور حضرت آدم علیہ السلام کی جدائی حضرت ہوا سے ہونہ کے سبب رنج اور دکھ اور محنت کرنا قرار پایا روایت ہے کہ آدم سراندیب سراندیب اور خواجتے میں اور شیطان سستان میں ساپ سہفان میں اور تاؤس قبل پڑے یہ چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار پیسے اللہ علیہ وسلم اور بیٹیوں کو مطبورد آپ مطبورد کا سبسکرہ پیسے اللہ علیہ کی آپ مطبورد